موسیقی 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 یہ حلق پر اگمت کردیا اور نردم کی انتدار انتظام route var کامanks یا ڈیارٹ ڈیارڈ شکORA نہیں تلوڑا یہ کہ ان لئے اگم کی ت speakers سا کہنا چطور رہا pré این دائما می 샅 sigر آج کانون ساز اسمبلی کے صدر بساوراج ہورٹی نے یہ بھی کہا کہ بیلغام میں سورن ساؤت کی وجہ سے ہی کرناٹک مہاراشتہ تنازہ بلکھل ختم ہو چکا ہے مہاراشتہ کی کرن سمیتھی اب ختم ہو چکے لہٰذا ان کے اس بیان سے مہاراتی لوگوں میں ناراضگی دیکھی جالی ہے مہاراشتہ بلکھول ختم ہو چکے لگ سوں مہار طوالی چکے لگ س recreate چکے لگ س م کارم است رکے کا دیکھو آپ وہ لینے بلکھول ختم ہو چکے موضانے ہیں موسیقی بند گھروں کو چوروں کی جانب سے نشانہ بنایا جا رہا ہے معاملے میں اضافے ہی ہوتے جا رہے ہیں کارپوریشن میں 130 صفائی مزدوروں کا مسئلہ چرچہ کا موضوع لہذا 130 ملازمین کی تنخواہ ان کے خاتے میں جمع کی گئی یہ پچھلے دو مہنے سے تنخواہ نہ ملنے پر اعتجاج بھی کیا گیا تھا بلغام شہر ارطراب میں اکثر پتنگ اڑاتے لڑکوں کو دیکھنے کو ملتا ہے پچھلی مرتبہ بھی کئی ہاتھ سے پیش آئے جس کے مدی نظر مانجا پر ہی پابندی لگا دی جائے کہ مانگ عوام کی جانب سے کی جاری لہذا اپنی بیوی کے ساتھ جانے والے بائک سوار کے گلے میں مانجا اٹکنے سے گاڑی بے کابو ہوئی اور اب بڑا حادثہ ہوتے ہوتے بچ گیا حادثہ ہو سکتا تھا لیکن پیچھے سے آنے والی کار ڈرائیور نے گاڑی کو روک دی لیکن بائک سوار کل کرنی شدی زکمی ہو گیا الیکشن کمیشن آف انڈیا کی ہدایت کے مطابق ریاست کرناٹا کے تمام دو سو چوبیس اسیمبلی حلکوں میں دوہزار چوبیس کے انتخابات کے مدی نظر اوٹرز کی فیرست کی خصوصی سمری پر نظر سانی کا کام جاری ہے دو سو چوبیس حلکوں کے ڈرافٹ انتخابی فیرست شایع کر دی گئی ہے ریلوے وار بریج کی پہلی دو لائنوں کو 12 اکٹوبر 2022 کو شروع کیا گیا تھا لیکن اب خانہ پور کی طرف جانے والی دو لائنوں کے کام کو روک دیا گیا ریاستی حکومت کے مشاہورے پر ایک فیصلہ لیا جانے کی بات بتائی جاری ہے کچھ ترمیم کے مدی نظر روکا گیا ہے ایسا بھی محکمہ کی جانب سے بتائی گیا ہے کرناٹک آلود کی کنٹرول بورڈ یعنی پولوشن کنٹرول بورڈ کی جانب سے اس بارتی پولی تیوہار کے دوران پٹاکوں کے استعمال کے حوالے سے ایک سرکولر جاری کیا ہوئے پٹاکوں کو جلانے کا وقت بھی دیا گیا اور کہا کہ یاد رکھو محدود اوکاد کے ساتھ منظور شدہ گرین کریکرز پٹاکوں کو اجازت دی گئی ہے شام 8 بجے سے 10 بجے تک وقت دیا گیا ہے بھارت کا سب سے اونچہ ترنگا پھر سے لہر آ رہا ہے کانگریس صدر ملکار جن کھرگے نے کہا کہ وزیراعظ موڈی چناؤی ریلی کرنے سے پہلے وپکش پر ایڈی آئی ٹی کی ریڈ کرواتے ہیں اور یہی ایک راستہ ان کے پاس رہ گیا ہے اس طرح سے انہوں نے تنزبی کیا واضح رہے کہ پانچ ریاستوں کی چناؤں کے مدنظر وار پلٹ وار کا سلسلہ جاری ہے وزیر ستی جرکیوڑے نے بینگلور میں اپنے بیان میں کہا کہ سبھی سمودائی کے لوگ چاہتے ہیں ان کے سماج کا وزیراعظہ ہو اب دلید سی ایم کی مانگ چل رہی ہے ملکار جن کھرگے کو موقع نہیں ملا اب جی پرمیشور ہے انہیں بھی وزیراعظہ بننے کا موقع نہیں ملا ہے لہٰذا دلید وزیراعظہ کی مانگ بڑھتی جاری ہے مانگ پوری ہوتی ہے یا نہیں یہ فیصلہ تو آلہ کا معنی ہی کو لینا پڑے گا ایسا انہوں نے بتا ہے آج بینگلور میں بھاری بارش سے روز مرا کے کام ٹھپ ہو گئے اگلے کچھ دن تک بارش ہونے کا قیاس کرناٹک کے ساتھ ملانڈو کیرلا میں بھی ہو سکتی ہے بھاری بارش ایسا بتایا جا رہا ہے کیرلا کے بعد زکا وائرس کا خطرہ کرناٹک میں ہو سکتا ہے مچھروں سے ہو رہی ہے جان لیوا بیماری آج پھر ڈکی شکمار اور صدرہ مہیاں نے کہا کہ بھاچبا کی جانب سے پھر رکنے اسیمبلیوں کو توڑنے کی ہو رہی ہے ساجش پھر سے آپریشن کمل کی سرگرمی آ جاری آگے یہ بھی کہا کہ کچھ بھی کر لے لیکن اس بار کوئی بھی بھاچپا کی اور جانے کے لیے تیار نہیں لہٰذا آپریشن کمل اس بار ناکام ہوگا ایسا بھی انہوں نے بتایا آج میزورام چھتیس گھڑ میں چناؤں مکمل ہوئے میزورام سے تتر فیصد تو چھتیس گھڑ میں ایک اتر فیصد ہوتنگوہ دونوں طرف بھاچپا کیلئے نقصہ نہیں ہی بتایا جا رہا ہے پی اف آئی پر پابندی قائم رہی ہے ایسا فیصلہ سپریم کورٹ نے سرائے مرکزی حکومت نے پی اف آئی پر یو پی اے کے تحت پانچ سال کی پابندی عید کی تھی پی اف آئی نے سپریم کورٹ میں فریاد مانگی تھی لہذا پابندی برقرار رہے گئے ایسا فیصلہ سپریم کورٹ کی ورد سے سنائے گیا ویسے بھارت میں ناموں کو بدلنا کوئی نئی بات نہیں ہے اور خاص کر مسلیم نام ہو تو اور بھی جلدی پہل کی جاتی ہے اور اسے انجام دینے کی کوشش کی جاتی ہے وہ آلی گڑ کا نام بدل کر ہری گڑ کرنے کی امانگ کی تھی جسے اب منظوری بھی مل چکی ہے میر پرشاند سنگل نگر نگم میں ارزاد پیش کی تھی جسے منظور کر دیا گیا اب اسی ارزاد کو آگے بھیج دیا گیا یو پی کے وزیراعلا یوگی اس پر جلد کاروائی کریں گے اور مہر لگا دیں گے اب آخر میں فلسطین اسرائیل جنگ کا مہینہ آج مکمل ہوا ہے تقریبت دس ہزار سے زیادہ افراد فلسطین کے شہید ہوئے ہیں آج ہم آس نے ویڈیو جاری کر کہا کہ آخری سانس تک لڑتے رہیں گے ایسا نہیں کہ صرف فلسطینیوں کا ہی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے لہٰذا یہودی فوجوں کا بھی بڑے پیمانے پر نقصان ہو چکا ہے زمینی جنگ میں کئی اسرائیلی حلاق ہو چکے ہیں ستر فیصد زمین گازہ میں خالی ہونے کا دعویٰ کہہ جا رہا ہے لیکن آج بھی اسرائیل کے لیے بڑی چنوٹیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایجپت نے رفا سرحت کو کھول دیا ہے بھلے لوگ کچھ بھی کہے دے لیکن یہ جنگ کسی مقصد کے تحت ہے قیاز بہت لگائے جا سکتے اتنا تو ضرور ہے جب ہماس نے اسرائیل پر حملہ کیا تھا تو ردی عمل کیا ہوگا اس کا بھی تو علم انہیں ہو گئی ہے اور کچھ سوچا بھی ہوگا کہ کس طرح سے ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے ہمیشہ کی طرح مسلم مالک تماشگیر ہی بنے رہے رہات امداد تو دی جاری ہے لیکن بزاتے خود جنگ میں اترنے کو تیار نہیں یہ علمیاں ہی کہہ سکتے ہیں صرف جنگ بندی کے اعلانات دھمکیاں ہی دی جاری ہے آج پھر ترکی نے جنگ بندی کی مانگ کی ساؤتھ افریقہ بھی اب اسرائیل مخالف فیرست میں شامیل ہو چکا ہے انہوں نے اپنی سفارتی خانوں کو بند کیا ٹرکی، جارڈن، بولیویا، ہنڈرس، کولمبیا، چلی، بہرین نے بھی بطور مذہبت اسرائیل سے تعلقات توڑ دیا ہے لیکن فائدہ کیا جب گازہ تباہ کیا جارہا اور ابھی صرف دھمکیاں دی جاری ہے اسرائیل کو اور بھی جنگ کی سامان امریکہ نے فرام کیا ہے یوروپین یونین نے گازہ کے لیے پچیس ملین یوروز بھیجے ہیں پر کسی میں ہمت نہیں اسرائیل پر حملہ کر سکے یہ بات ہلا ہے کہ فرستین وہ قوم ہے جو مرنے کے لیے ہی پیدا ہوئی ہے اور وہی شہادت کی زمین اس زمین کو کہا جاتا ہے اسے کوئی ڈر آنے سکتا ہے تب ہی تو دنیا کی ہی سپر پاور ہی تو ہے اسرائیل لہٰذا ان کا مقابلہ حماس اس بولہ کر رہے ہیں ایک بار پھر دنیا کا اسے تماشاں دیکھتی ہے اسے بھی محسوس کیا جارہا ہے لیکن نتیجہ کیا آتے ہیں یہ بھی تو سبھی کو انتظار رہے گا لیکن افسوس تو یہ ہے کہ مسلمہ مالک کی کیوں نہ ہو لیکن وہ تماشگیر بن کر رہے ہیں اتنا ضرور ہے خبروں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا دیکھتے رہے ہیں اتحاد دے شکریہ اللہ حافظ